اور وہ ہے یہ وہ کرٹیکل آیت جس کی وجہ سے بڑی خطرناک حد تک مسکونسپشن بعض لوگوں میں پھیل گئی کہ نبی جو وحی امت تک پہنچاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات شیطان کوئی چیز ملا دیتا ہے اس کے لیے انہوں نے من گھڑت روایتوں کا بھی سہارہ لیا اور قرآن پاک کی یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیت ہے تشریح کے اعتبار سے سورت الحج کی باون نمبر آیت اس کو انہوں نے تختہ مشک بنایا یہ اپنا عقیدہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے لیکن یہ آیت کا کنٹیکسٹ اور اس کی تفسیر سورت الفرقان کی آیت نمبر اکتیس سے لے کر تیتیس تک معاملے کو بالکل کھول دے گی اس پہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی قرآن ریفرنس ملے تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ مجھے قرآن ریفرنس سورت الفرقان کی تین آیات مل گئیں کتیس بتیس اور تیتیس بارال یہ آیت سورت الحج کی آیت نمبر باون آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اور رحمہ ابوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول پیجے ہیں ان کے ساتھ یہ پرٹیکلر معاملہ ہوا اللہ یہ ہوا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَشْ شَيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ کہ جب کبھی نبی نے کوئی تمنہ کی تو شیطان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور رسول اس معاملے میں محفوظ رہا ہو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب نبی نے کوئی تمنہ کی تو شیطان نے اس کی تمنہ میں اپنا حصہ ڈال دیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَان پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نسخ کر دیا ختم کر دیا جو شیطان نے اِلقا کرنے کی کوشش کی ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے بعض لوگ اس بات کو نبی کی طرف لے گئے کہ نبی پر شیطان کو یہ لقا کر دیتا ہے ماذا اللہ استغفراللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا علقاء ختم کر کے تو آیات کو محکم کرتا ہے جو نبی پر وحی آتی ہے اس وحی کے دوران شیطان بھی کوئی وحی انجیکٹ کر دیتا ہے یہ تو بھائی بالکل غلط ہے یہ تو قرآن کے پورے کے پورے فلسفے کے خلاف ہے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کرتے ہیں سورة الجن کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو متعلق کرے مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے بھی اور ان کی حفاظت پر بھی فرشتیں مامور کر دیتا ہے اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اصل اس میں مخاطب ہیں عوام الناس اب اس آیت کو سمجھئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اور نبی آیا ہو مگر یہ کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جب کبھی اس نے تمنا کی کہ وہ دعوت حق جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائے تو شیطان بھی اس کے اندر اپنی عمل دخل کر دیتا ہے مراد یہ کہ جب وہ لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر نبی کے خلاف کر دیتا ہے عوام کو پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دور کرتا وہ کیسے کرتا ہے اترازات کر کے یار یہ کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم نہیں جارنا بلکہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے اگر کسی کو مکھی اور مچھر کی مثال سے سمجھ آتی ہے تو وہ اس طرح سمجھ آجائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو محکم کیسے کرتا ہے اور آیات نازل فرما کے ان اترازات کا جواب دے کے اسی لئے تو بھائیو یہ اتنی موٹی کتاب ہے ورنہ ایک سوے کی کتاب ہوتی ہے یہ اتنی بڑی کتاب اسی لئے ہے کہ وسوسیں بہت زیادہ ہیں تئیس سال تک نازل ہوتی رہی تو ان وسوسوں کو سیٹل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ وام الناس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے اور یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی اس کی سپورٹ میں یہ آیات مجھے ملیں الحمدللہ بڑی محنت کے بعد سورة الفرقان آیت نمبر اکتیس سے تیتیس ریفرنس نمبر سیون یہ باقی آیات سورہ حج کی بعد میں مکمل کریں گے یہاں کروس ریفرنس کے طور پر اس چیز کو لے لیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے اسی طریقے سے ہر ربی کے دشمن بنا دیئے مجرموں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کرتا ہے یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کیا اور یہ سارے معاملات یہ جو حالات ہوئے ازمائش کے لیے وَكَفَا بِرَبِّكَ حَادِيَمْ وَنَصِيرًا اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد کرنے کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک اکٹھی کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا قرآن میں خود لکھا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اکٹھی تختیوں کی شکل میں یہ قرآن کیوں تہیس سال سے نازل ہو رہا ہے مکی دور میں تیرہ سال سے اکٹھی ایک کتاب سلیبس کے طور پر ہے پکڑا دی جاتی ہے اب یہ کافروں کا اعتراض تھا تو اعتراض کرنے میں تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے یعنی اگر کٹھی ہو جاتی پھر تُس ہی مان لائے نا سی عیسیٰ علیہ السلام پہ بارہ بندے ہی مان لے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے والے تو چھے لاکھے گریتے ہیں جب کتال کی باری یہی تو دو بندے ساتھ رہے گئے باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے تو یہ اعتراضات دل بیمان تے اجھٹاٹ تہر جنہوں سے پنجابی کہنا ہے دل میں بیمانی ہو تو پھر جھوٹے دلائل تو بہت گھڑے جا سکتے ہیں تو یہ کافر اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب کٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدالک یہ اس لیے ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ یہ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اور ٹھہر ٹھہر کر کہ آپ پر یہ کتاب پڑھیں مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ لائنز ہیں مسلسل 23 سال سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈریکٹ رشتہ برقرار اور آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے پہلے گائیڈ لائنز آتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں نئی ازمائشیں آتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز آہستہ آہستہ ایوال ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جانسار جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اس کے ذریعے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کوئی ایسا اعتراض نہیں یہ لے کر آئیں اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی معقول جواب آپ کو تعلیم فرما دیتے ہیں احسن تفسیرہ اب اس کو اوپر جوڑ لیں سورہ حج کی باون نمبر آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شیطان کوئی کام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس معاملے کو پیچھے کر کے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے مراد یہ اس کا جواب دے دیتا ہے اسی طریقے سے سورة الانبیاء میں آیا کہ یہ کافر جن کو پوجھ رہے ہیں جن پتھروں کو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا ان بتوں کو بھی دوزخ میں پھینکے گا تو کافروں نے مزاگ اڑانا شروع کر دیا اچھا اس کا مطلب ہے جتنے جھوٹے محبود بنائے گئے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پوچھتے تھے عیسائی اب پتہ تو کافروں کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بازت تخود نہیں کروائی وہ تو الحمدللہ امام المواحدین تھے یہ تو لوگوں نے ان کے لئے ڈیوینٹی کلیم کی پھر اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی دیا سورہ زخرف کے اندر کہ محبود صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عیسیٰ کی مثال انہوں نے آپ سے بیان کی آپ ٹینشن نہ لیں یہ حجت بازی کرنے کے لئے کی حالانکہ ان کو بھی پتہ کہ ہمارے خاص بندے تھے اور وہ قیامت کی خبر ہے یعنی نزول عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے اسی پہ میں نے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں اس آیت کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے تو ہر چیز کا اللہ تعالی معقول جواب الحمدللہ تعلیم فرما دیتا ہے اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی دعوت دے رہے شیطان اپنا کام ڈال رہے پھر اللہ تعالی نازل کر رہے یہ اس کا ثبوت تو سورہ حج کی باون نمبر آیت کی اگلی آیات پڑھ لیجئے دو آیات 53 اور 54 یہ کس لیے ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْرْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرُمْ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کی ان باتوں کو ازمائش کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر مرض ہو چکا ہے جنہوں نے بات نہیں ماننے وَالْقَاسِيَةِ اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں قاسیتِ الْقُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ ان کے لیے ازمائش بن گئی ہے اب اس بات کو اس سے بھی جوڑ لیجئے جو یہ اکثر لوگ ماذا اللہ قرآن کی توہین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں آئے يُدِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے استغفراللہ یہ کونٹیکسٹ ہی نہیں ہے اس کا یہ صورت البقرہ کی آیات پیچھے سے شروع ہوتی ہیں کہ کافر اطراز کرتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد تو علم جھاڑنا نہیں بلکہ بات سمجھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب کے طور پر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کرے کیوں گمراہ کرے کہ تم اس مثال کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہو رہے اور ہدایت دے ان کو جو قرآن کو مان لیں لہٰذا جو قرآن پڑھ کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا وہ ہے ہدایت والے اور جو کہہ رہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھ و گمراہ ہو جاؤ گے بیسیکلی وہ ہے یو دلو بھی کثیرہ اور کہتے ہیں جو قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ کے لوگ یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا یہ قرآن تو ہے حدل الناس سورة البقرہ میں حدایت کی روشن دلائل اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اگر ہم یہ کافروں کہیں یہ کتاب پڑھ گیا آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو کہیں گے یہ اپنے کولر ہو کتاب استغفراللہ آوٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کی ہے اللہ تعالی نے ٹانٹ کیا کہ کافروں جب اس کتاب کی تم واضح باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے ہم یہ اس لئے نازل کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس سے اور ہدایت ملے اور تم لوگ اس کا انکار کر کے خود گمراہ ہو انکار کر کے نہ کہ مان کے اور یہاں پر بھی اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ کھڑے کر دے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وَإِنَّ الْوَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یہ جو ظالم ہیں یہ تو دشمنی میں بہت آگے جا چکے ہیں حق باق نظر بھی آ رہی ہے نا پھر بھی نہیں ماننے اور یہ ہمیشہ سے ہیومن انسٹنکٹ ہے آج تک ہے اب کسی کی سننی سے پوچھ لیں کہ جی اہل سنت کی سب سے موتبر کتاب کون سی ہے حدیث کی کہے گا جی بخاری اور مسلم اور اسے پوچھیں بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے تو پچانوے پرسنٹ سننی اس طریقے میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے دنیا کے ادھر آگے وہ کتاب بیگراؤنڈ میں چلی جائے گی ان کے لئے ازمائش بن جائے گی پھر کبھی کچھ کہیں گے وہ فلانی چھے لاکھ حدیثیں یاسن تھے اینیاں کٹا دیتی ہیں اینیاں ودا دیتی ہیں چھے لاکھ حدیثیں نفسیوں کی کہاں سے آئیں بھئی وہ ترک تھے آپ کی ٹوٹل حدیثیں دس ہزار ہیں وہ چھے لاکھ ترک ہیں اس پہ میں نے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس ضعیف الاسناد اور من گھڑت اسکھول کے بھی دکھا دیں اور دوسری طرف کہہ ہے تاکہ جان لیں اہل علم علم والے لوگ جذبات والے لوگ نہیں جو علم کے اوپر اپنے قائد و نظریات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ان کو تو یقین ہو جائے گا جن جن آیات پہ یہ ترازات کریں گے مومنین کو وہی آیات ایمان کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہوں گی الحمدللہ میں ربک تیرے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ اور وہ اس پر ایمان لائیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور تاکہ ان کے دل جھک جائیں اس کتاب کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ لَهَدَا لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ایمان والوں کو جو واقعی خود ایمان لانا چاہیں تو یہ الحمدللہ صورت الحج کی آیت نمبر باون سے لے کر چوون تک یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا اس حوالے سے لیکن ابھی بھی کرٹیکل چیزیں کچھ باقی ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے ایک چیز میں ڈسکس کرنوں یہ صورت الحج کی باون نمبر آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک مرسل روایت ہے جو تفسیر ابن کسیر میں بھی نکل کی گئی ابن کسیر نے بھی اس کو ضعیب ٹکلیر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے صورت النجم کی تو اسی دوران اسی وزن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے ان کی کافروں کی دیویوں کے بارے میں تلک الغرانک العلا کہ یہ دیویاں بڑی اونچے مرتبے کی ہیں لات اور عزا یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد بالکافر بھی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی آیات پڑی تھی ساتھ شیطان نے آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ماذا اللہ استغفراللہ نکلوا دیئے یہ بھائیوں بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کا میں نے پوست مارٹم مسئلہ نمبر 36 اسی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں جو میں نے پانچ جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی مثالیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے اس لیے صحیح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام علیہ السلام دین پہنچانے کے حوالے سے سو فیصد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان پر کوئی شیطان کا غلبہ نہیں آتا لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار طرق موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے ابھی ٹائم نہیں بیان کروں تبیر نحل والا واقعہ وہ خجوروں کی پیونکاری اور گرافٹنگ والا واقعہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پر اشارت فرمایا ان تم اعلمو بی امر دنیا کن دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو اور اس میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں ابودود میں بھی موجود ہے یہ حدیث مسلم میں چار طرق اس کے موجود ہیں کہ جب کبھی میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتایا کروں تو اس کو منوان قبول کیا کرو ہاں جب تمہارے دنیاوی معاملے میں میں کہ میں مشورہ دوں تو تم خود دیکھ لیا کرو دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو جو تمہارا اپنا ایکسپیرینس ہے اب دیکھیں نا جو آج اس وقت سائنس نے جو ترقی کی ہے یعنی کہ وہ ساڑھے پانٹ سو مسافروں کو لے کے ائر بس اے تری ایٹی آسمان میں اڑ رہی ہے اور کہاں لوگ چار مہینے میں حاج کے لیے پہنچتے تھے اور اب چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اب یہ صحابہ اکرام کو تو یہ چیزیں یہ ٹیکنالوجی نہیں پتا تھی نا نہ ان کا یہ فریم آف ریفرنس تھا تو یہ انسام کو جو اللہ تعالی نے وقت کے ساتھ ساتھ ایولوشن کرائی ترقی کروائی اس حوالے سے اور یہ حدیث تعبیر نحل والی میں نے پوری حدیث اور اس حوالے سے اسلام کا کیا کنسپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کلیر کٹ ایک ویجن دے دیا انتم عالمو بھی امری دنیا کم اس حوالے سے پینتیس منٹ کی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائز کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار یہ بڑی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل گفتگو ہے اس حوالے سے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے